بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں آج کی ویڈیو کو ٹاپک ہے کہ ہم کس طرح سے جو بلوگر ہے اس میں ہم سب ڈبین بنا سکتے ہیں اور اس کو کس طرح سے ہم یوز کر سکتے ہیں اپنے بلوگر میں یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے تو ٹاپک کی طرف چلتے ہیں بنا کسی ٹائم کو ویسٹ کیے اگر ابھی تک آپ لوگ انہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبکرائب کر لیں بلوگر کے اوپر ویڈیوز لے کے آرہا ہوں تو آپ لوگ یہ میری پہلی کی ویڈیوز چیک کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو پسانا ہے تو لائک شیئر اور سبکرائب ضرور کر دیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو آج اوڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میرا جو بلوگر ہے اس میں ہم کس طرح سے سب ڈبین جو ہے وہ کریئیٹ کس طرح سے کر سکتے ہیں اپنے ہوسٹنگ اپنے جو ہمارے دومین ریسٹراز ہیں ان سے ہم کس طرح سے رہ سکتے ہیں یہ میں نے اس کے پر ایک آرٹیکل بھی لکھا آپ یہ بھی چیک کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی میرا دومین ہے thegetintotect.com ٹھیک ہے اس کے پیچھے یہ دیکھیں جی www ہے https ہے سب کچھ ہے تو یہ میرا دومین نیم ہے ٹھیک ہے تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ سب ڈومین کیس طرح سے کر سکتے ہیں میں نے آرڑی اپنے تین چارج سب ڈومین بنایا ہے میں آپ لوگوں کو پہلے وہ چیک کر آجتا سب سے پہلے آجی urdu.thegetintotect.com ٹھیک ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ میری جو urdu ورزن کی ویب سائٹ ہے یہ اس کے اس کا لنک ہے ٹھیک ہے اور اس کے آگے میں نے ایک بنایا ہویا ہے یہ ڈراماز کے ریلیٹڈ ہے میں نے صرف کیا سمپلی کیا کیا ہویا ہے ڈراماز.thegetintotect.com یہ میں نے صرف اور ایک ہی ڈومین بائی کیا ہوا ہے باقی اس کے سارے کے سارے یہ سب ڈومین ہے یہ دیکھیں یہ میں نے ٹیسٹنگ کے لیے بلوگ منایا تھا تو اس میں blog.getintotect.com یہ میں نے لیا ہے تو آرگی وڈیو میں ہم اس ہی پر ڈسکس کریں گے کہ ہم کس طرح سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جو سب ڈومین ہے اس کے لیے آپ لوگوں کو ایک تو نیا بلوگر چاہیے بلوگر میں آپ لوگوں کا نیا بلوگ چاہیے تو میں سمپلی کیا کرتا ہوں آپ لوگوں کو سارا پروسیس چیک کروا دیتا ہوں کر کے تو سمپلی آپ لوگوں نے نیو بلوگ کے اوپر کلک کرنا ہے تو جیسے یہاں پر یہ ساری جو ہے فیل کریں گے ٹائٹل اور اڈریس اور کریٹ بلوگ کے اوپر کلک کریں گے تو یہ بلوگ کریٹ ہو جائے گا میں نے پہلے کریٹ کیا ہوا ہے جو لنک ہے میں اس کو سب ڈومین اس کو لگاؤں گا ایشو کروں گا اور آپ سب کو میں یہ طریقہ کر کہ بتاؤں گا کہ کس طرح سے ہم اس میں سب ڈومین لے سکتے ہیں تو میں جو استعمال کرتا ہوں وہ ہے فری نوم ہے یہ میرا اکاونٹ ہے تو میں سمپلی اپنی جو ڈومینز ہیں ان کے اوپر کلک کر دیتا ہوں ڈومینز میں چلا جاتا ہوں میں آپ لوگوں کو آپ لوگوں نے پہلے دیکھ چکے ہیں تین چار میں نے اس کے اوپر ڈومین بنایا ہوتے ہیں اور ابھی آپ سب لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہوگا کہ ہم ایک ڈومین پر کتنے سب ڈومین بنا سکتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ آپ ایک ڈومین خرید کر اس پر آپ ٹو ہنڈرڈ ہنڈرڈ ویب سائٹس آپ چلا سکتے ہیں ایک ڈومین کے اوپر یہ میرا ڈومین نیم ہے کرا دیتا ہوں میری یو آر لنک شارٹنر کی ریب سائٹ ہے میں اس کو اس کو اس کو آسائن کرنے لگا ہوں یہ ہے جی myurlinksارٹنر dot blogspot dot com ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میرے ایڈز وغیرہ بھی چلتے ہیں یہاں پہ یہ ایمازون کے ایڈز ہیں تو سپلی کیا کرنا ہے میں اپنے بلاغر میں آ جاتا ہوں یہ میرا بلاغر کریٹ ہوئا ہوا ہے اور اس کے اوپر میں سیٹنگ کے اوپر چلا جاتا ہوں اور بیسے کے اوپر چلا جاتا ہوں ٹھیک ہے تو میں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ میں نے اپنا بلاغر جو ہے سیٹ اپ کرنا ہے اپنے دومین کا یہ جو بلاغر ایڈریس میں نے دومین کی سیٹنگ کرنا ہے میں خیقلی کیا جاتا ہوں اپنے my domain میں جو میرے دومینز یہاں پہ میں نے خریدا ہوا ہے آپ لوگو ڈیڈی جو بھی استعمال کرتے ہیں ہو آپ لوگوں کے مجھے میں نے اس سے خریدہ ہوگا تو میں میں نے ڈومین کے اوپر کلک کرتا ہوں جیسے ہی میں نے ڈومین کے اوپر کلک کروں گا اس کے بعد میں اس کا ایک صرف اور صرف ایک نیا ریکارڈ اس میں ایڈ کروں گا ٹھیک ہے سمپل میں نے ڈومین کے پر جیسے کلک کرتا ہوں تو یہ تھوڑی لوڈنگ لے رہا ہے زیادہ نیٹ سلو چال دا ہے آج پتہ نہیں کیا مسئلہ تو یہ جیسے ہی ہو جاتے ہیں میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں تو یہ جو سائٹ ہے اگر آپ لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ یہ یوہر لنک شارک کے اس طرح کی ایسے پہلے کی ویڈیو دیکھ لیں اس کا لیکن آپ لوگوں کو ڈسکپشن میں مل جائے گا اور آپ لوگ اپنے ہی یوہر لنک یوہر لنک کنورٹر کی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں اور ایڈ دکھا کے لوگوں سے کمیسے گم آ سکتے ہیں یہ تھوڑی ان کا سرور میں کو مسئلہ چل رہا ہے شاید یہ ابھی لوڈنگ نہیں رہا تو میں ابھی تھوڑی ویڈیو پہنچ کر دیتا ہوں اب یہ سٹارٹ ہو جائے تو میں دوبارہ شروع کرتا ہوں تو جی یہ واپس آگے ہیں ہم لوگ تو یہ دیکھیں اس نے اوپن کر دیا تو میں سمپلی کیا کروں گا اپنے مینے ڈومین کے اوپر کلک کروں گا تو میں جیسے مینے جو فری نوم ڈینس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو ڈینس کے اس میں ریکارڈ ہوتے ہیں وہ ویڈ کرنے ہوتے ہیں جیسے میں ڈینس کے ریکارڈ کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ اوپن کرے گا یہ لوڈنگ پتنی زیادہ لے رہا ہے کا مسئلہ ہے شاید میں نے ڈالوڈنگ ایک لگائی ہے اس بجے سے ہے تو یہ دیکھیں یہ میرے جو پہلے کے سب ڈومینز ہیں وہ یہاں پر کھڑے ہیں ٹھیک ہم کے ریکارڈ یہاں پر ایڈ ہوئے ہیں پہلے اردو والے ڈراماز والے یہ سارے سب ڈومین ایڈ ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ صرف ایک سی نیم ایڈ کرنا ہے جو ہم اس ویب سائٹ کو نیم دینا چاہتے ہیں یہ یو آرلینک شارٹنر کے اسی کا میں صرف یہاں پہ نیم دے دوں گا چھوٹا لکھو تو وہ خود بخود وہ بڑا لے لیتا ہے تو میں یہاں پہلے سے بڑا دے دیتا ہوں جس طرح میں شارٹ کر دیتا ہوں شارٹ لنک یا میں اکیلا ہی اس کو لنک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے لنک یا لنک جیسے میں لنک کروں گا تو میں نے سیمپل ہی ایدھر کیا کرنا ہے جی ایچ ایس ڈاٹ گوگل ڈاٹ کام یہ میں نے سلیٹ کرنا ہے اور سیو ریکارڈ کے اوپر سیو چینجز کے اوپر کلک کر دینا تو جیسے ہی میں اس کو سیو چینجز کے اوپر کلک کروں گا یہ ریکارڈ ایڈ ہو جائے گا تو وہ فری نوم کا جو ہمارا سیٹ اپ ہے جو ہمارا ریجسٹرار کا سیٹ اپ ہے وہ یہاں پہ بلکل فلی کمپلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ جیسے ریکارڈ لیتا ہے تو میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہاں پہ سیو سکسیسفلی لکھ کے دے دے گا تو ویٹ کرتے ہیں اس وقت جب یہ سائٹس کی سلو چاہ رہی ہے میری ایک گیم ڈاؤنڈڈ ہو رہی ہے اس میں جیسے تو یہ دیکھیں جی ریکارڈ ایڈڈ سکسیسفلی آ گیا ہے ٹھیک ہے تو سیمپلی میں واپس اپنے بلوگ میں چلا جاتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں میں کیا کرتا ہوں set up a third party url to your blog جیسے میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ میں سکس پر لکھوں گا وہی والا جو میں نے ادھر links لکھا ہے تو میں ادھر بھی links لکھوں گا اور اس کے بعد ڈاؤٹ لگا کے میں اپنا جو domain ہے وہ اس لکھ دوں گا صرف www کی جگہ ہم نے links لگا رہی ہے کیونکہ اوپر بھی ہم نے اس کو وہی assign کی آگے میں لکھ دیتا ہوں کو دا گئٹ گر 맛이 to tex کی doing the garden to tattour kommی میری we ویب سائٹ میں اس کو दے دیکھا ہوں ٹھیک ہے اور simply میں کیا کرتا ہوں set up öyle thing fill me car yeah home you have to tell them گا possible feel buticking کروں گا یہاں پہ کوئی error औख تو وہ یہشو کر دے گا کئی آپ کا نہیں licically یہ دیکھیں یہ انہوں نے کا ہے کہ یہ सकسیس ف Vanguard ہےinger sua اگر میں میں اس ویب سائٹ کو view کرتا ہوں تو یہyہ آپ پہ error ڈکھائے گا ٹھیک ہے بہت بہت اوقات یہ ڈائریکٹ ہو جاتا ہے لیکن بہت اوقات یہ ایرر دکھاتا ہے ابھی یہ مائلنگ کنورٹر پر ہے تو یہ بھی یہ ری ڈائریکٹ کرے گا یہ مجھ سے پرکمیشن مانگے گا پہلی دفعہ تو میں اس کو یہ کرتا ہوں تو یہ جب ری ڈائریکٹ کرے گا تو ایرر دے 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 گا ٹھیک ہے وہ میں ایرر بھی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کس چیز کے ایرر دے گا یہ دیکھیں جی لنکس ڈاٹ ڈگرٹ انٹو ٹیک کا جو سائٹ ریچ اس کا ایرر یہ دے رہا ہے کہ ڈائرٹ ایپی ایس جو آن ہے لیکن اس کا ابھی کنفگر جاتا ہے یہ ٹین سے ٹین منٹس لے گا یہ ریکاور ہونے میں تو اس کے ساتھ ساتھ میں ایک سائٹنگ اور کرنی ہوں ہمیں سمپلی جانا ہے تھیم میں جیسے ہی تھیم میں جائیں گے تو ایڈٹ ایچ ٹی ایمل پر کلک کریں گے ڈیچسے ڈیچھ میں اس کی لوڈنگ ہوگی تو نتونہ بھی ایچ ٹی ٹی پی اس میں لکھی ہوں گے میں سمپلی کلک کروں گا اور کنٹرول ایف دبا دوں گا اور سمپل میں یہاں پہ لکھوں گا ایچ ٹی ٹی پی اور انٹر دبا دے تو جتنے بھی ایچ ٹی 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 ہے ہم نے ان کو کیا کرنا ڈیٹی پی ایس کردینا ہے ھکیں ہے جیسے ہی ایچ ٹی کر کے ان سب کو ہم نے سیو کر دینا ہے جتنے بھی یہ شو کرے گا جو ایس ہیں ان کو رہنے دیں جو نہیں ہے ان کو کیا کرنا ہے ایس کر دینا ہے آپ لوگوں اس کے بعد سیو کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے 10-15 منٹ کا ویٹ کرنا ہے اس کے بعد اگر اس لنک کو اگر آپ کے لوگ آ کے ریپریش کرو گے تو آپ لوگوں کی ویب سائٹ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگ کو یہ ویب سائٹ ابھی تک شروع نہ ہو تو ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا میں آپ لوگوں کا اپنی ویب سائٹ کا اس میں یہ آرٹیکل میں نے لکھا ہوا ہے اس میں میں نے سٹیپ بائی سٹیپ آپ لوگوں کو گائیڈ کیا ہوا ہے کہ کس طرح آپ لوگ سٹیپ بائی سٹیپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے بقیادہ پکچرز کے ساتھ ہے کہ آپ لوگ کس طرح ایک ڈومین کو سیٹ اپ کر سکتے ہو اس کے بعد ادھر ویڈیو بھی آپ لوگوں کو مل جائے گی کہ آپ لوگ کس ط طرح سے آن کرنا ہے کس طرح سے آف کرنا ہے ٹھیک ہے یہ سارے چیزیں آپ لوگوں کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جائیں گی ٹھیک ہے تو نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ